بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان سبختگین اپیسوڈ 11 جے پال نے مسلمانوں کو نہایت چلاکی سے بلا وجہ بد اہدی کر کے قید کر دیا تھا ان قید ہونے والوں میں منصور بھی تھا اور منصور وہ تھا جس نے شہزادہ محمود کے ساتھ سلطان کی حضور میں جے پال سے صلاح کرنے کی مخالفت کی تھی اگرچہ یہ دونوں ہندووں یا ہندو راجاؤں سے بلکل بھی واقف نہ تھے مگر انہوں نے جے پال کے بشرا سے ہی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے احفائے اہد کی امید نہیں ہے وہ دوخہ دے گا اور پھر جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لگمان کے سرد میدان سے آتے ہی اپنے تمام وعدے بھول گیا اور جب اس کے پاس ہندو راجاؤں کا امدادی لشکر آ گیا تو اسے بڑی مصررت ہوئی اور اب وہ سلطان سپختگین سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگا منصور عزودین اور ان کے پچاس ہمراہی گرفتار کر کے قید کر دیے گئے تھے ان کو ایک نہایت مستحکم گڑی میں قید کیا تھا اگرچہ ناممکن تھا کہ وہ اس گڑی سے کسی طرح سے بھی نکل کر بھاگ سکتے مگر پھر بھی احتیاطا انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور اس طرح وہ بلکل ہی بے بس ہو کر رہ گئے تھے عزودین کو یا اور کسی مسلمان کو بلکل معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کیا تجویز کیا جا رہا ہے چونکہ عزودین نے ایک آسے سلطان کے حضور میں بھیج دیا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ سلطان ان کو آزاد کرانے کے لیے ضرور کوشش کرے گا دن گزرتے رہے اور وہ آس لگائے بیٹھے رہے بلاخر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کے پاس چند برہمن آئے اور ان میں سے ایک نے کہا بدقسمت مسلمانوں تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں لہٰذا اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ عزودین نے ان سے دریافت کیا کیا سلطان نے کوئی قاسد نہیں بھیجا ہے برہمن نے جواب دیا بھیجا تھا مگر ہمارے مہاراج نے اسے قتل کرا دیا عزودین اور آج ہم کو قتل کرنا چاہتا ہے برہمن آج نہیں تم کل قتل کیے جاؤگے عزودین کل کی کیا بات ہے کیا تمہارا کوئی تہوار ہے برہمن نہیں تہوار نہیں ہے بلکہ کل مہاراج ماں لشکر کے کوچ کرنے والے ہیں عزودین وہ کہاں جا رہے ہیں برہمن سلطان سے لڑنے کے لیے عزودین شاہ سلطان نے پھر حملہ کر دیا ہے برہمن حملہ کرنے کا ارادہ تو مہاراج ہی کا تھا مگر سلطان اور مسلمانوں کی موت خود ہی ان کو کھینچے چلی آ رہی ہے عزودین اور شاید اس مرتبہ جیپال نے پہلے سے زیادہ تیاری کر لی ہے برہمن ٹھیک سمجھے ہو تم مہاراج نے دلی اجمیر کالنجر اور کنوج کے راجاؤں سے مدد طلب کی تھی اور ان تمام راجاؤں نے کافی لشکر بھیج دیا ہے کئی ہفتے سے گلہ اور سامان بھیجا جا رہا ہے فوج بھی کچھ کر رہی ہے اب مہاراج روانہ ہونے والے ہیں عزودین لیکن اگر جیپال کے عقل ہوتی تو وہ کبھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کرتا برہمن کس بنا پر تم یہ بات کر رہے ہو عزودین ہندو مسلمانوں کی تلواروں کا امتحان لے چکے ہیں لہٰذا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہندووں کی قوت سے باہر ہے یہ سن کر تمام برہمن بے سافتہ ہنس پڑے ان میں سے ایک نے کہا تم مسلمان لگمان کے میدان کی جنگ دیکھ کر اس قسم کے فضول خیالات میں مبتلا ہو گئے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ اس وقت ہم ہندووں سے ہمارے دیوتا ناخوش ہو گئے تھے دیوتاؤں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی قوت نہیں ہے مگر اب ہم نے انہیں خوش کر لیا ہے وہ بات نہیں رہی ہے مسلمان دیکھ لیں گے کہ ہندو کیا کرتے ہیں اور بہادر قوم کونسی ہے عزودین کیسے خوش کر لیا ہے تم نے دیوتاؤں کو برہمن قربانیا کر کے اور تمام طریقوں سے پہلے وہ ہم سے ناخوش ہو کر ہمارے خلاف ہو گئے تھے مگر اب ہم نے انہیں خوش کر کے اپنے موافق کر لیا ہے اب وہ بات نہیں رہی ہے لہٰذا وہ اب ہماری مدد کریں گے ان کی امداد کے بھروسے پر ہندووں کو پورا پورا اعتماد ہے کہ فتح صرف ہماری ہی ہوگی عزودین مگر تمہارے دیوتا تم سے ناخوش کیوں ہو گئے تھے برہمن تم بدماشوں نے اس چشمے کو جس میں وہ نہایا کرتے تھے ناپاک کر دیا تھا اس لئے انہیں گصہ آ گیا عزودین مگر ان کا گصہ تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے چشموں کا پانی ناپاک کیا تھا نہ کہ ان پر جو بے قصور تھے برہمن یہ باریک باتیں ہیں تم انہیں نہیں سمجھ سکتے منصور دیکھو ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ سزا بھی ہم کو ہی دے گا یہ نہیں کہ قصور ہم کریں اور سزا تم کو ملے لیکن یہ تمہارے دیوتا کیسے ہیں کہ خطا کوئی اور کرے اور گستہ کسی اور پر اتاریں برہمن کل جب تم زبا کر ڈالے جاؤ گے تب پتہ چلے گا منصور ابھی تو کل دور ہے برہمن گویا تم کو یقین ہے کہ تمہارا خدا تم کو رہا کرا دے گا منصور نہیں بلکہ ہم کو یقین ہے کہ خدا جو کرے گا وہ بہتر کرے گا برہمن ہم کو اگر افسوس ہوگا تو نوجوان تمہارے مرنے کا منصور موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا خدا اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہر جی کو موت کا ذائقہ چکنا ہے برہمن خیر ہم تمہارے پاس تمہیں موت کی خبر سنانے اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارا دستور چلا آتا ہے اب ہم جا رہے ہیں اور کل تم کو لینے کے لیے پھر آئیں گے یہ کہتے ہی تمام برہمن چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد ازودین نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے منصور یقینا ہزاروں دیوتاؤں کو ماننے والی قوم ہم کو زبا کر کے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کی فکر میں ہے ازودین شاید وہ ہم کو ڈھرانے آئے تھے مگر وہ نہیں جانتے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈھرا کرتے کافروں کے ہاتھوں سے میدان جنگ میں قتل ہوں یا گرفتار ہو کر مارے جائیں دونوں صورتوں میں شہادت کا درجہ نصیب ہوگا آج سارا دن عبادت کرتے اور خدا سے بہتری کی دعائیں مانگتے رہو چونکہ مسلمان زنجیروں میں چکڑے ہوئے تھے اس لئے ناممکن تھا کہ وہ رہائی کی چوتو جہد کر سکتے انہوں نے سارا دن خدا کی عبادت کرتے اور دعا مانگتے ہوئے بسر کر دیا رات کو ان کے لئے خانہ آیا اور انہوں نے حسب معمول خانہ کھایا اس بات کا ان کو متلک فکر نہ تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے اور وہ صبح ہوتے ہی شہید کا ڈالے جائیں گے خانہ کھا کر وہ پڑھ رہے کچھ دیر آرام کرنے کے لئے آدھی رات کے قریب سب اٹھے ایزودین نے کہا مسلمانوں صرف آج ہی شب توبہ کرنے اور گناہوں سے معافی چاہنے کے لئے ہے صبح شاید ہمارا جامع زندگی لبریز ہو جائے گا منصور نے کہا کیا ہم زندگی سے ناومید ہو جائیں گے ناومیدی کفر ہے خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں رشاد فرمایا خدا کی رحمت سے ناومید نہ ہو اس لئے مشہور ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے ہاں گناہوں کا اعتراف کر کے معافی چاہنا ہر حالت میں مناسب ہے میرے خیال میں آؤ اس وقت سب مل کر رہائی کے لئے دعا مانگے سب سجدے میں گر پڑے اور سب نے خلوصے قلب سے اپنی رہائی کے لئے دعا مانگی جب وہ دعا مانگ کر اٹھے تو انہیں کھٹکے کی آواز آئی چونکہ چاند نکلنے والا تھا اس لئے قدر اجالہ بھی ہو گیا تھا انہوں نے اس خفیف سی روشنی کی جھلک میں دیکھا کہ کسی نے اوپر سے سیڑی لٹکائی ہے اور اسے اچھی طرح سے جمع کر کوئی اترنے لگا تمام مسلمان حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے مسلمان دیکھ رہے تھے نہایت گور اور بڑی توجہ سے اترنے والا نہایت احتیاط اور آہستگی سے اتر رہا تھا ابھی وہ چھ ساٹھ ڈنڈے ہی نیچے آیا تھا کہ کسی اور نے بھی اترنا شروع کیا مسلمانوں نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا سیڑی سے اترنے والی دو لڑکیاں تھی وہ نہایت احتیاط سے سنبل سنبل کر اتر رہی تھی ان کو دیکھ کر اور تو سب حیران ہو رہے تھے مگر منصور کا دل دھڑک رہا تھا جب وہ کافی نیچے آ گئیں تب اس نے ایزودین سے کہا میرے خیال میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک وہ ہے جو مجھے بلا کر وزیراعظم کے محل ملے گئی تھی اور دوسری وزیراعظم کی بیٹی ہے ایزودین برابر لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ذرا چھپ رہو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں کون ہیں اور کس لیے آئی ہیں منصور لیکن دیکھئے کوئی اور بھی اتر رہا ہے ایزودین نے اوپر نظر ڈالی تو اسے کوئی اور بھی اترتا ہوا نظر آیا اس نے کہا شاید ان کا کوئی ملازم ہے منصور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ایزودین شاید خدا مہربانی کرنا چاہتا ہے منصور کیا عجب ہے جب وہ مہربانی کرتا ہے تو دشمنوں کو مہربان کر دیتا ہے اب وہ دونوں لڑکیاں نیچے اتر آئیں تھی اور اپنے پیارے پیارے حسین چہرے اٹھائے ہوئے اوپر کچھ دیکھ رہی تھی اوپر سے ایک نہیں دو تین آدمی اتر رہے تھے جب وہ بھی نیچے آگئے تو سب مل کر مسلمانوں کی طرح بڑھے سب سے آگے وہ دونوں مہپارہ لڑکیاں تھی اس وقت چاند گوشہ مشرق سے نکل کر قدر بلند ہو گیا تھا اگرچہ ابھی چاندنی اس جیل خانے کی اونچی دیواروں پر تھی مگر ابھی سے ہی اندھیرے کی سیاہ چادر سمٹنے اور روشنی پھیلنے لگی تھی اور اس روشنی میں آنے والوں کی صورتیں اچھی طرح نظر آنے لگی تھی جون جون لڑکیاں بڑھ کر مسلمانوں کے قریب پہنچتی جاتی تھی منصور انہیں دیکھ کر مبہوث سا ہوتا جاتا تھا آخر وہ منصور کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اب منصور نے پہچان لیا وہ دونوں منرمہ اور رادہ ہی تھی لیکن وہ ان دونوں کے نام نہیں جانتا تھا انہیں دیکھ کر اس کا دل اس کے سینے میں فرت مصرر سے اچھلنے لگا وہ ٹک ٹکی لگا کر منرمہ کی طرف دیکھنے لگا منرمہ بھی اسے دیکھ رہی تھی دونوں چھپ تھے اور دونوں کے پیچھے تین ہندو تھے جن میں سے ایک تیج سنگھ اور دو اس کے ساتھ ہی تھے جب کچھ وقفہ گزر گیا اور کسی نے بھی کوئی بات نہ کی تو رادہ نے آہستہ سے منرمہ کے کان میں کہا کیوں فضول وقت خراب کر رہی ہو منرمہ اسمبلی اس نے رادہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہوں میں ان سے رادہ ایسی باتیں کرو جس سے یہ اور تمام مسلمان تمہارے ممنون و مشکور ہو جائیں منرمہ نے منصور کی طرف دیکھ کر کہا افسوس کہ آپ نے میری بات نہ مانی منصور نے کہا یہ کیسے جانا آپ نے منرمہ اگر آپ برامنوں کو رضا بند کر لیتے تو منصور لیکن اتنا موقع ہی کہاں ملا جس روز آپ نے برامنوں کو رضا بند کرنے کے لیے کہا تھا اس کے دوسرے ہی روز تو ہم کو عصیر کر لیا گیا تھا منرمہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے منصور معلوم ہے منرمہ کیا معلوم ہے منصور یہی کہ ہم کو کل قتل کر ڈالا جائے گا منرمہ کس نے بتایا آپ کو منصور دن میں چند برامن آئے تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی منرمہ ٹھیک ہے برامنوں نے مہاراج کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ تمہیں کوچ کرنے سے پہلے قتل کر دے منصور اور شاید اطلاع دینے کے لیے ہی آپ تشریف لائی ہیں منرمہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو صرف ایسی دل دہلا دینے والی اطلاع دے رہے ہی آئی ہوں منصور میرے خیال میں تو آپ کا اتنی تکلیف گوارہ کرنا ہی بہت کچھ تھا منرمہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو رہائی دلانے کی کوشش کروں منصور نے اس کے رخ زیبہ پر نظریں جمع کر کہا صرف مجھے ہی منرمہ نے ہلکے تبسم سے کہا ہاں صرف آپ ہی کو منصور تب تو آپ نے فضول تکلیف کی منرمہ کیوں منصور اس لیے کہ میں اس وقت تک رہا ہونے پر تیار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام مسلمان رہا نہ ہوں منرمہ مگر یہ تو بڑی مشکل ہے منصور تم رہا ہو جاؤ سب کیسے رہا ہو سکتے ہیں راز افشا ہو جائے گا منصور تب تو رہنے دیجئے ایزودین نے کہا منصور تم رہا ہو جاؤ ہم میں سے جو بچ جائے اچھا ہی ہے منصور نے جوش میں آ کر کہا کیا تم مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہو کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا میں اپنی جان بچانے کے لیے تم کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا میری حمیت ہرگز ہرگز یہ گوارہ نہیں کر سکتی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ جیوں گا اور تمہارے ساتھ ہی میرا انجام ہوگا منرمہ منصور کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اسے جوش آ رہا تھا اور جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اس نے منرمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں مشکور ہوں کہ آپ نے تکلیف اٹھائی اور یہاں تک آئی لیکن میں تنہا رہا ہونا ہرگز نہیں چاہتا منرمہ مگر صبح تم بھی ان کے ساتھ قتل کر ڈالے جاؤ گے منصور یہ مجھے منصور ہے منرمہ اچھا اگر میں سب کو رہا کر دوں منصور تب تمام مسلمان میں اور سلطان سب آپ کے عمر بھر مشکور رہیں گے منرمہ کیا سلطان بھی منصور ہاں سلطان بھی منرمہ اور اگر میں کوئی بات کسی وقت کہوں تو کیا مسلمان اور سلطان میری بات مان لیں گے منصور یقینا بشرت ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو منرمہ مذہب کے خلاف نہیں ہوگی منصور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات نہ مانی جائے منرمہ کیا آپ سب اس کا وعدہ کرتے ہیں منصور ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں عزودین اور اتمنان دلاتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے گی منرمہ بہتر ہے اب وہ تیج سنگھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گویا ہوئی وفادار نوجوان ان سب کی زنجیریں کاٹ دو تیج سنگھ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا وہ حکم سنتے ہی زنجیریں کاٹنے کے عوضار لے کر بڑے اور مسلمانوں کی زنجیریں ان کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دیں چونکہ محافظ ان سے دور صدد دروازے پر تھے اس لئے انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ زنجیریں کاٹنے کی آواز ان تک پہنچ سکے گی مگر پھر بھی وہ نہایت احتیاط سے کام کر رہے تھے ایک ایک دو دو کر کے انہوں نے سب کی زنجیریں کاٹ دی اب مسلمان خوش ہو کر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دیا جس نے غیب سے ان کی امداد کی تھی انہوں نے سچے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ اٹھے تو منصور منرمہ کے قریب آ گیا اس نے محبت اور شکریہ سے مغلوب ہو کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں اور تمام مسلمان زندگی بھر آپ کے مشکور رہیں گے منرمہ کسی فوری خوف کی وجہ سے کسی جذبے سے متاثر ہو کر کامپنے لگی پھر ازو دین بھی ان دونوں کے پاس آکھڑا ہوا منصور نے منرمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ وزیر عظم کی بیٹی اور ہماری محسنہ ہیں ازو دین میں حیران ہوں کہ کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں منرمہ شکریہ کی ضرورت نہیں مگر آپ ذرا جلدی یہاں سے چلیے کیونکہ خدشہ ہے کہ اگر چاند اچھی طرح سے نکل آیا تو دکت پیدا ہو جائے گی منصور چلیے جہاں آپ لے جانا چاہیں ہم ساتھ ہیں منرمہ آئیے منرمہ اور رادہ دونوں آگے چلی ان کے پیچھے تیج سنگھ اور اس کے ساتھ ہی چلے ان سب کے پیچھے تمام مسلمان ہو لیے سب زیڑی کے پاس پہنچے پہلے منرمہ اور رادہ اور پھر راجپوت ان کے بعد مسلمان چڑھنے لگے ان سب کا تانتہ بند گیا مسلمانوں نے زنجیریں اٹھا لی وہ سب جیل خانے کی چھت پر پہنچے اور ادھر سے شیڑی اٹھا کر دوسری طرف لگائی اور اب جیل خانے سے باہر اترنے لگے ابھی تک چاند اتنا انچا نہیں ہوا تھا کہ چاندنی ہر طرف پھیل جاتی اور چاندنی کی روچنی میں ہر چیز صاف نظر آنے لگتی یہ لوگ جلدی سے اترے اور وہاں سے چلے تیج سنگھ اور ہمراہیوں نے سیڑیاں بھی اٹھا لی اور کوئی نشان ایسا نہ چھوڑا جس سے کسی کو اس کاروائی کا کچھ سراغ لگ سکتا وہاں سے چل کر یہاں بھی تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اس آواز کو سن کر منرمہ، رادہ، تیج سنگھ اور اس کے دوسرے ساتھی خوفزتہ ہو گئے اور خوف آمیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے مسلمانوں نے بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تھی اور سن رہے تھے منرمہ نے تیج سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا یہ آواز کیسی آنے لگی ہے تیج سنگھ نے جواب دیا مہاراج نے حکم دیا تھا کہ چاند نکلتے ہی رسالے کچھ کرنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے لشکر روانہ ہونے لگا ہے منرمہ کسی خیال سے خوش ہو گئی اور اس کا چہرہ فرت مسارت سے چمکنے لگا اس نے کہا تب تو ہم نہائیت آسانی سے باہر نکل سکیں گے تیج سنگھ کیسے منرمہ کسی رسالے کے پیچھے ہم بھی ہو لیں گے تیج سنگھ نہائیت خوب کہی آپ نے منرمہ مگر گھوڑوں کا انتظام کیسے ہوگا تیج سنگھ گھوڑے میں فراہم کر لوں گا منرمہ اتنے گھوڑے کہاں سے لاؤگے تم تیج سنگھ آپ مطمئن رہے میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں گا منرمہ تو لے آؤ تیج سنگھ اور جب تک میں آؤں اتنے عرصے آپ کہاں ٹھہرے رہیں گے منرمہ ہم چل رہے ہیں اپنے محل کے نیچے ملیں گے تیج سنگھ بہت اچھا جب وہ چلنے لگا تب ازودین نے اسے روکر کہا اگر ممکن ہو تو چند تلواریں اور ڈھالیں بھی لیتے آئیے تیج سنگھ بہت اچھا ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ اس نے سامنے سے سواروں کو آتے ہوئے دیکھا وہ جلدی سے پیچھے پھر کر ان لوگوں کے پاس پہنچا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ جلدی کرو راجبوت آ رہے ہیں وہ سب اجلت سے پیچھے ہٹ کر ایک تنگوں تاریخ کوچے میں گھس گئے اور دیواروں سے لگ کر کھڑے ہو گئے گھوڑوں کے سمک کی آوازیں قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی یہ لوگ اندھیرے میں خاموش دیواروں سے چمٹے کھڑے تھے بدقسمتی سے ان کے قریب ایک کتہ آ گیا اور وہ انہیں دیکھتے ہی بھونکنے لگا یہ لوگ اس قیال سے نحاج پریشان ہوئے کہ کہیں کتے کی آواز سے مشکوک ہو کر سوار گلی میں ناغ گسیں راجبوتوں نے اسے چمکارنا شروع کیا مگر جون جون وہ چمکار تھے وہ اور تیز تیز بھونک تھا سوار اس گلی کے سامنے سے گزرنے لگے جس میں یہ لوگ چھپے کھڑے تھے اور کتہ ایک سانس بھونکے چلا جا رہا تھا رسالے کے سواروں میں سے ایک سوار نے کہا کتہ بلا وجہ اس زور سے نہیں بھونک سکتا دوسرے نے کہا آؤ چل کر دیکھیں یہ سن کر وہ سب سہم گئے فوراں ہی انہوں نے سنا کہ کوئی تیسرا شخص کہہ رہا تھا بے وقوف نہ بنو کتہ ہمیں دیکھ کر بھونک رہا ہے اب ان کی جان میں جان آئی رسالہ گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کا آخری سپاہی بھی گزر گیا جب وہ ذرا دور نکل گئے تب عزودین نے بڑھ کر کتے کو للکارا اور با مشکل وہاں سے بھاگا اب یہ سب لوگ اس گلی میں سے نکلے تیج سنگھ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف چلا گیا منرمہ اور رادہ ان مسلمانوں کو لے کر وزیراعظم کے محل کی طرف روانہ ہو گئی چند گلیوں اور سڑکوں پر چل کر وہ محل کے نیچے پشت پر پہنچ گئی منرمہ نے رادہ سے کہا تم تو اب گھر نہ جاؤگی رادہ نے جواب دیا کیا کروں گی کیا تم جاؤگی منرمہ ہاں رادہ کیوں منرمہ کچھ کپڑے اور زیورات لینے ہیں رادہ تب مجھے بھی جانا چاہیے منرمہ تو کیا کرے گی میں تیرے لیے بھی لیتی آؤں گی رادہ نہیں نہیں میں اپنے ہی کپڑے لاؤں گی منرمہ تم کو آنے میں دیر ہو جائے گی رادہ بالکل بھی نہیں ہوگی تمہارے آنے سے پہلے آ جاؤں گی منرمہ اچھا جاؤ رادہ چلی گئی منرمہ نے منصور سے کہا کیا آپ میرے ساتھ محل کے اندر چلیں گے منصور کس لیے منرمہ مجھے کچھ لانا ہے منصور کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی یہ کہتے ہی اس نے گوھر سے منرمہ کے چہرے کو دیکھا منرمہ ہاں بشرت یہ کہ تم اپنے ہمراہ لے جانا پسند کرو منصور پسند کروں یہ تو میری این تمنہ ہے منرمہ تو میں چلوں گی میرے ساتھ آئیے مجھے تنہا جاتے ہوئے ڈر معلوم ہوگا منصور چلیے منرمہ نے خفیہ دروازہ کھولا اور منصور کو ہمراہ لے کر محل کے اندر پہنچی چونکہ اسے جلدی تھی اس لئے تیزی سے چل کر کمرے میں جا گوسی سب سے پہلے وہ اس کمرے میں گئی جس میں سری کرشن کی مورتی رکھی تھی اس نے پردہ خینچا اور تصویر کے سامنے جھگ گئی کچھ وقفے کے بعد کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی کرشن جی بھگوان آج تمہاری داسی جا رہی ہے تمہیں گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر میں سنتی آئی ہوں کہ تمہار جگہ رہتے ہو جہاں میں جاؤں گی وہاں بھی ہوگے میری مدد کرنا اپنی اس داسی کو بھول نہ جانا وہ بڑھ کر چبوترے پر پہنچی اور کرشن جی کے بدھ کے پیروں کو ہاتھ لگا کر اپنی پیشانی کو لگایا منرمہ وہاں سے ہٹ کر منصور کے قریب پہنچی اس نے کسی خاص ججوے سے متاثر ہو کر منصور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے وہ کے جس پر میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی ہوں اقرار کرو کہ مجھ کو دھوکھا نہ دو گے منصور دیکھ رہا تھا کہ اس وقت اس کا حسین چہرہ جگ مگانے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں سے معلوم ہو رہے تھے نیز گلاب کی پھولوں سے زیادہ خوشنما منصور اس متنازہ کو اس عالم میں دیکھ کر لڑ کھڑا گیا وہ مبہت سا ہو گیا سہرزدوں کی طرح چپ کھڑا رہ گیا منرمہ برابر اسے دیکھ رہی تھی اس نے پھر کہا تم مجھے دھوکھا تو نہ دو گے منصور نے سنبھل کر کہا دھوکھا دنیا میں سب سے زیادہ زلیل لفظ یہی ہے اور سب سے زیادہ کمینہ انسان دھوکھا دینے والا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ کبھی تم کو دھوکھا نہ دوں گا ہمیشہ تمہارے کہنے پر چلوں گا تمہاری خدمت کروں گا اور میری جس جان کو بچانے کی آج تم کوشش کر رہی ہو اسے تم پر ہی قربان کر دوں گا منرمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے میری تسکین کے لیے ایک کافی سے زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ تم مجھے دکھ نہ دوگے منصور دکھ میں آپ کو غمزدہ دیکھنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گا منرمہ دیکھو میں آپ کے لیے اپنا گھر اپنے عزیز اپنی عزت و دولت سب کچھ چھوڑ چکی ہوں اگر آپ نے مجھ کو دھوکھا دیا تو عشور تم کو آہ میں بددعا کا کوئی لفظ بھی تو نہیں کہہ سکتی ہوں خیر چلیے اب میرا جیون آپ کے ساتھ ہے یہ کہتے کہتے وہ کچھ آپ دیدہ ہو گئی منصور کے دل پر اس کی آزردگی کا گہرا اثر پڑا اس نے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگا کر ذرا اونچا کرتے ہوئے کہا تم قطن آزردہ نہ ہو سمجھو کہ ایک مسلمان تم سے اہد کر رہا ہے مسلمان مر جاتا ہے مگر اپنے وعدے کو نہیں توڑتا میں پھر اقرار کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہاری اطاعت کروں گا منرمہ مجھے اتمنان ہو گیا بھلا آپ کا نام کیا ہے منصور مجھے منصور کہتے ہیں اور آپ کا نام منرمہ نے شرماتے ہوئے کہا میرا نام منرمہ ہے منصور کیسا پیارا نام ہے منرمہ اور بھی شرمہ گئی اب اس نے منصور کے ہاتھ چھوڑ دیئے منصور ابھی تک اس کے رخ روشن کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا اسے ہور وش منرمہ کا شرمیلہ اور شرم سے سرخ ہونے والا چہرہ نہائیت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا منرمہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو منصور اب آؤ میرے ساتھ یہ کہہ کر اس نے ساڑی کا پلہ ٹھیک کر کے اڑا منصور نے کہا چلیے پھر یہ دونوں چل کر ایک اور کمرے میں پہنچے اس کمرے میں بہت سے علماریاں صندوق اور تجوریاں نیز آہنی پیٹیاں وغیرہ تھی منرمہ نے کئی صندوق کھول کر ان میں سے نہایت بیش قیمت ساڑیاں اونی شالے اور دوسرے کپڑے نکالے اور منصور کو دیئے منصور نے لے کر اپنے ہاتھ میں لٹکا لیے اب منرمہ نے تجوریاں کھول کر بیش قیمت ہار اور زیورات نکالے اور وہ بھی منصور کو دینے چاہے تو منصور نے کہا کم از کم یہ زیورات تو آپ اپنے پاس رکھیں بلکہ پہن لے تو بہت ہی بہتر ہے منرمہ نے نگہ ناز سے منصور کو دیکھ کر کہا کیا اچھا ہوگا منصور انعابدار زیورات سے تمہارا حسن ہزار درجے بڑھ جائے گا منرمہ مسکرہ دی خاموشی سے تجوریاں بند کی اس کام سے فارغ ہو کر منصور کو ہمراہ لیتے ہوئے وہاں سے نکلی کمروں سے باہر آ کر اس نے مکان پر ایک یاس بھری نظر ڈالی اس کا دل پھر بھر آیا اس نے کہا رخصت میرے پیارے گھر جس میں میں نے پرورش پائی چھوٹی سے بڑی اور بڑی سے جوان ہوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ماتا اور پیتا اپنی سنا لائک لڑکی کو بھول جائے اب اس نے منصور کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے جلدی سے چلی اس خیال سے کہ کہیں ماں باپ کی محبت عزیزوں کی علفت اور گھر کی چاہت اس کے ارادے کو بدل نہ دے منصور بھی اس کے ساتھ تیز رفتاری سے چلا دونوں تیزی سے چل کر خفیہ دروازے سے باہر نکلے منرمہ نے اسے بند کیا جب وہ وہاں پہنچے جہاں مسلمان کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رادہ بھی آگئی ہے وہ بھی کپڑوں کی بگچی بغل میں دبائے تھی منرمہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تم آگئی ہو رادہ رادہ نے جواب دیا جی ہاں میں آگئی ہوں منرمہ اور وہ تیز سنگھ رادہ ابھی نہیں آئے منرمہ عشور جانے ان کو گھوڑے ملے یا نہیں رادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر وہ بغیر گھوڑے لیے واپس نہ آئیں گے منرمہ اور اگر دن نکل آیا تب کیا ہوگا رادہ عشور مالک ہے پھر گھوڑوں کے سمو کی آوازیں سنائی دی رادہ نے خوش ہو کر کہا شاید وہی آ رہے ہیں منرمہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے پرماتما کرے وہی ہو جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں اندھیرہ تھا چاند مشری کی طرف سے نکل رہا تھا اور وہ مغربی دیوار کے نیچے کھڑے تھے تھوڑی ہی دیر میں گھوڑے آتے ہوئے نظر آنے لگے تمام گھوڑے کوتل تھے رادہ نے نا دبنے والی مسرر سے بے خود ہوتے ہوئے کہا وہی ہیں منرمہ نے کہا خاموش رہو کچھ ہی وقفے میں گھوڑے اور گھوڑے لے کر آنے والے قریب آ گئے یہ تیج سنگھ اور اس کے ساتھی ہی تھے تیج سنگھ نے قریب آ کر منرمہ سے کہا لیجیے گھوڑے اور اتیار سب ہی مل گئے منرمہ نے مشکرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کو آج بڑی تکلیف اٹھانا پڑی تیج سنگھ جس کو آپ تکلیف کہہ رہی ہیں وہ میرے لیے راحت ہے منرمہ کیا کہوں مجھ پر اس وقت کس کس نے احسان کیا ہے ایزو دین یہ تمام احسانات ہم مسلمانوں پر کیے ہیں اور سب سے زیادہ ہم ہی تم سب کے مشکور ہیں منصور حقیقت یہ ہے کہ منرمہ پر کسی کا بھی احسان کوئی نہیں ہے بلکہ ممنون احسان تو ہم کو بنایا گیا ہے کچھ نیمل بدل کر سکیں منرمہ ہم بدلے کی خواہش میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں منصور یہ ہم سمجھ گئے ہیں تیج سنگھ اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے چاند اوپر چڑھایا ہے یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں جس قدر جلد ہو سکے قلعے سے باہر نکل چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ایزو دین بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ اب کسی کا انتظار بھی تو باقی نہیں رہا ہے بس ان گھوڑوں پر سوار ہو جائیے اور چلیے تیج سنگھ کیا آپ اسی طرح سے چلیں گے ایزو دین اور کس طرح چلیں تیج سنگھ آپ کو اس لباس میں دیکھ کر راج پوتھ تو فوراں پہچان لیں گے ایزو دین پروا نہ کرو پہچان لیں گے تو پہچان لینے دو تیج سنگھ آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا ایزو دین کیا ہوگا تیج سنگھ راج پوتھ ہر طرف سے آپ پر آ پڑیں گے ایزو دین ہم یہی چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بہادر تھے یا بزدل منرمہ مگر شاید آپ کو یہ خبر نہیں کہ اس وقت لشکر لاہور میں موجود ہیں ایزو دین ہزاروں کی تعداد میں ہوگا منرمہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے ایزو دین تب تو اور بھی اچھا ہے منرمہ اچھا کیا خاک ہے آپ صرف پچاس ہی ہیں ایزو دین بیٹی ہم مسلمان لڑائی کو بازیچائے اتفال اور موت کو جنت کی کنجی سمجھتے ہیں لہٰذا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے اور یہی ہماری این تمنا ہے کسی کی قسمت کے اسے شہادت نصیب ہو منرمہ مگر اس سے تو ہماری ساری کوچشیں بے سود ہو جائیں گے ایزو دین اچھا تم کیا چاہتی ہو منرمہ یہی کہ جس طرح سے بھی ہو بغیر لڑے بھیڑے یہاں سے نکل چلو ایزو دین اچھا جیسے تیری مرضی ہو کر تیج سنگھ نے کہا آپ اپنا یہ قومی لباس اتار ڈالیں تمام مسلمانوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ایزو دین نے کہا کس لیے تیج سنگھ راجبوتوں کا لباس بدلنے کے لیے ایزو دین یہ تو ناممکن ہے ہم کسی دوسری قوم کا لباس کسی حالت میں بھی نہیں پہن سکتے منرمہ مگر بغیر لباس بدلے تو قلعے سے باہر نکلنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے ایزو دین بیٹی ہمارے محترم حادی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان جس قوم کا لباس پہنے کا حشر میں اسی قوم کے ہمراہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم راجبوتوں کا لباس پہننے سے معذور ہیں منرمہ مگر آپ شوکیہ تو پہن نہیں رہے ہیں یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے ایزو دین مجبوری کچھ نہیں ہے آج جان بچانے کے لیے ہم یہ لباس بدل کر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں تو کل قیامت کے روز یوم حشر کو وہ ہماری صورت سے بہزار ہو جائیں گے ہماری شفاعت نہ کریں گے ہم اس روز ظلیل ہو کر رہ جائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے خدا بھی ناراض ہو جائے گا اس لئے معاف کرو بیٹی اور ہم کو یہ لباس پہننے پر مجبور نہ کرو منرمہ تب تو بڑی دکت ہوگی تیج سنگھ ناممکن ہے کہ ہم کلے سے باہر نکل سکے منرمہ مگر اتنے آدمیوں کے لیے لباس آئے گا کہاں سے تیج سنگھ میں سب انتظام کر کے لائے ہوں اب منرمہ منصور سے مخاطب ہوئی اس نے کہا منصور بینا لباس بدلے کوئی چارائے کار نہیں ہے منصور نے کہا مگر آپ کو اپنی مجبوری بتا دی گئی ہے لباس تو ہے نہیں منرمہ ہے کیوں نہیں منصور کیا ہے منرمہ یہی دھوتی منصور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک دھوتی ہوتی ہے منرمہ ہاں اور تم سب عشور جانے کیا علا بلا پہنتے رہتے ہو اتنے زیادہ کپڑے پہنتے تم کو ناغوار نہیں گزرتے منصور ہماری قوم میں کھلے بدن پھرنا منع ہے منرمہ ہماری قوم میں سردیوں کے موسم میں تو مرزئیاں اور دھوتیاں پہنتے ہیں اور گرمیوں میں محض دھوتیاں منصور اب اس کے متعلق اس وقت بحث کرنا تو فضول ہے لیکن میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ راجپور صرف ایک دھوتی باندھے ہوتے ہیں منرمہ ہاں آپ سب بھی ایک ایک دھوتی باندھ لیں منصور میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں منرمہ کیا منصور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ابائیں اتار ڈالیں منرمہ ابائیں کیا منصور نے اشارے سے اپنی ابا کو بتاتے ہوئے کہا اور یہ شلواروں کو گھٹنوں تک کر لیں چونکہ رات ہے اس لئے کوئی بھی نہ پہچان سکے گا کہ راجپور جا رہے ہیں یا مسلمان منرمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تدبیر تو آپ کی مناسب ہے کیوں تیج سنگ تیج سنگ ہاں ٹھیک تو ہے مگر زننار تو ان کو ڈالنے پڑیں گے ہی منرمہ اس میں کیا حرج ہے منصور سب سے زیادہ حرج تو اسی میں ہے منرمہ کیا منصور زننار ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہندو ہندو کہلاتا ہے منرمہ نے مسکرا کر کہا ہم آپ کو ہندو تو نہیں بنا رہے ہیں منصور مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان زننار کسی حالت میں بھی نہیں ڈال سکتا ازودین یوں تو سروں پر چوٹی بھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ تم ان باتوں کا خیال بھی نہ کرو چونکہ کسی ہندو کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آج قلعے سے نکلنے والے ہیں اس لئے کوئی بھی کچھ خیال نہ کرے گا اور چونکہ رسالے جا رہے ہیں ہم بھی چھپکے سے نکل جائیں گے منصور ایک یہ تدبیر ضرور کر لیجئے گا کہ سب سے آگے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں تاکہ پہرے والوں یا دوسرے ہندووں کی نظریں پہلے آپ پر پڑیں اور آپ کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں کہ ہندووں کا رسالہ جا رہا ہے منرمہ نہایت مناسب بات بتائی ہے آپ نے تیج سنگھ ہاں ٹھیک ہے اچھا تو آپ ابائیں اتار ڈالیں ایزودین مناسب ہے اس نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ ابائیں اتار کر شلواریں گھٹنوں تک چڑھا کر دھوتیوں کی صورت میں کر لیں فوراں تمام مسلمانوں نے ابائیں اتار کر شلواروں کے پائچے اوپر گھٹنوں تک چڑھا کر دھوتیوں کی صورت میں کر لیے اس لئے اب ان میں اور ہندووں میں بہت ہی کم فرق باقی رہ گیا تھا پھر انہوں نے تلواریں ہمائل کی ڈالوں کی پشت پر لٹکایا اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے منرمہ اور رادہ کو تیج سنگھ نے پہلے ہی سوار کر لیا تھا اب وہ اور اس کے ساتھی بھی سوار ہو گئے مسلمانوں نے اپنی ابائیں گھوڑوں کی عبالوں پر ڈال دی تیج سنگھ نے رادہ کی بگچی لے لی اور منصور اور منرمہ کے کپڑے نہائیت احتیاز سے آگے رکھ لیے سب سے آگے تیج سنگھ ہوا اس سے پیچھے چار راجپوت اور ان کے بعد منرمہ اور رادہ کچھ دور چل کر سڑک پر ہو لیے ان سے کچھ فاصلے پر راجپوتوں کا ایک رسالہ جا رہا تھا یہ لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے لیکن آہستہ آہستہ تاکہ ان سے ذرا فاصلے پر ہی رہیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے دیکھ نہ سکیں راجپوتوں کا رسالہ بھی چار چار سواروں کی کتار میں جا رہا تھا چار چار سواروں کی کتاریں انہوں نے بھی قائم کی تھی منرمہ اور رادہ بیچ میں تھی رادہ کے پہلو میں ایزودین اور منرمہ کے پہلو میں منصور تھا اس وقت چاند بہت اونچا ہو گیا تھا چاندنی اچھی طرح سے ہر چیز پر پھیل گئی تھی اس لیے ان لوگوں کو قدم قدم پر پہچانے جانے کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا مگر خوشبختی کہیے کہ ان کو راستے میں کوئی بھی ایسا شخص یا ایسی جماعت نہ ملی جو ان کو ٹوکتی لہٰذا وہ برابر بڑھتے ہی چلے گئے جو رسالہ ان سے آگے جا رہا تھا چونکہ وہ تیزی سے چل رہا تھا اس لیے ان سے کافی فاصلے پر نکل گیا تھا اب انہوں نے بھی تیزی سے چلنا شروع کر دیا اس خوف سے کہ کہیں کوئی رسالہ ان کے پیچھے سے ہی نہ آ جائے جب وہ دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے آگے آنے والا رسالہ باہر نکل گیا پہرے والے دیواروں سے لگے کھڑے اونگ رہے تھے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگائی اور خیریہ سے دروازے سے باہر نکل کر ایک جانب روانہ ہو گئے